آداب ناصری نابدہ اکرے ڈی کے ٹی وی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں شافی اریاز آگاز میں ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے حوارے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا یوٹی جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات منقض کرانے کی تاریخ کے اعلان سے قبل زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تین روزہ جمہ کشمیر دورے پر آئی ہے ایسی آئی آج صبح یہاں پہنچی جس طوران انہوں نے ناشنل کانفرنس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سمیت دیگر کئی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ ایسکی آئی سی سٹری نگر میں ملاقات کر ان کی رائی جانی واضح رہے ایسی آئی دو روزہ کشمیر اور ایک روز جمہ دورے پر آئے ہے جس طوران وہ دونوں صبحوں میں ظلط ترقیاتی کمیشنر سمیت سویل انتظامیہ کے آلہ افسران سے جمہ کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال جاننے کے لیے میٹنگز کی صدارت کریں گے صبح کشمیر میں دورے پر آئے ایسی آئی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے جمہ کشمیر میں کم از کم وقت میں اسمبلی انتخابات منقض کرانی کی مانگ کی ہے ذرا ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ایک ہی ہے کہ یہاں اسمبلی الیکشن کریں یہاں لوگوں کو اپنی سرکار ملے ہم کتنی دفعہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے ہیں الیکشن کمیشن یہاں آیا ہر دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ اب ہاتھ ہو گئی دس سال سے یہاں اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں دوہزار اٹھرہ سے ہمیں یہاں اپنی سرکار نہیں بنانے کا مکاملہ اب وہ آپ جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ابھی حالی میں فارلمیٹ کے الیکشن بھی ہوئے اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسمبلی کے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن کا جو اٹیچوٹ لگا اور انہوں نے جو ہمیں اشورنس دیئے تو اسمبلی الیکشن ہمیں جلدی ریاست میں ملیں گے بھارت یہ جنتہ پارٹی کا ڈیلیگیشن نے ڈیٹیلڈ ایک چرچہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کی ہے بھارت یہ جنتہ پارٹی کا ویو ہے بھارت یہ جنتہ پارٹی کا مدھ ہے کہ جمہ کشمیر میں جلد سے جلد ویدھان صحبہ چناؤ اور یہ ویدھان صحبہ چناؤ جیسے کی بھارت سرکار نے سپریم کورٹ میں کمٹ کیا ہے اسی کمٹمنٹ کے مطابق تیس سپتمبر ورش دوہزار چوبیس سے پہلے کنکلیوڈ ہو جمہ کشمیر میں جمہ کشمیر میں جلد ہی چنی ہوئی سرکار آئے جمہ کشمیر کے لوگوں کے مطالبے ایڈریس کر پائے اور لوگ صحبہ چناؤ سے بھی بڑا جسے کہتے ہیں اس پار کا ووٹر ٹرناؤٹ دیکھنے کو ملے اور اس پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد کا کشمیر جس کی سیکیورٹی پوزیشن پہلے سے بیٹر جس کی ویکاس کی پوزیشن پہلے سے بیٹر جس میں بھارت سرکار کی مدد کی پوزیشن پہلے سے بیٹر ایک چنے ہوئے نمائدوں کے ہاتھ میں جائے جس سے اور بہتر طریقے سے سرکار کا جو فیل گوڈ فیکٹر ہے سرکار کا جو سپورٹ ہے کے اندر سے وہ عام آدمی تک بلکہ کراوس روکس لیول تک کیری ہو پائے ہمیں تو پورا لگتا ہے اور لیکشن ہونے کی سبری گوڑ نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے ہم نے اس کے طاعت کہا کہ کانگرس پارٹی اور ساری پارٹیز دیار ہیں اور ہمیں الیکشن کسی صورت میں ڈیلے نہیں کرنی آج سے پانچ سال پہلے جب پارلیمنٹ کی الیکشن ہونی تھی اس وقت بھی اپوزیشن پارٹیز سے تمام جو ریکنائز پارٹیز ان کے ویو پوائنٹس دیے گئے تھے اور سب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن ہونی چاہیے ماں سوائے بھارتری جنتہ پارٹی اور جب فل ایک کمیشن واپس دلی گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہاں اسیمبلی کے چناؤں نہیں ہوں گے اگر آپ ہم سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کی سننے کے لیے آئے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں as representatives of the people we would say that the general masses would like elections to be held immediately without any kind of delay and before the deadline set by the Supreme Court of India اور آپ لوگوں نے کیا کیا سوالہ ہمارا یہ رہا کہ ہم نے کہا جو پچھلا جب پچھلا ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں بھی میں ممبر تھے ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ ہم نے اس وقت بھی آپ سے بتایا بولا تھا کہ اگر آپ پارلمنٹ الیکشن کر رہے ہیں یہاں پہ آپ اسیمبلی کے بھی ساتھ ساتھ کروائیے اب آپ جب آ ہی چکے ہیں آج ہم نے یہ بولا کہ اگر سپریم کورٹ کا ڈیٹ یہاں سمٹمبر ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے انٹروین کرنا پڑا وہ یہ ٹھیک ہے ابھی مگر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا مگر جب سپریم کورٹ نے ابھی انٹروین کری دیا ہے تو آپ کا جو یہاں آنا ہے کشمیر میں آج آٹھ آگست ہے تو اس کے حساب سے آپ کا آنا یہاں کافی لیٹ ہے جو سپریم کورٹ کی آپ کو ڈیڈ لائن ہے سپریمبر کے ایک فرہ ہم نے یہ بولا ہم نے سوال بولا یہ کہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ جو آپ آئے ہیں یہ الیکشن کے بارے میں آپ ایناؤسمنٹ کر دیں گے جمہ کشمیر کے اسمبلی کے بارے میں اس کے بعد یہ امید کی جاری ہے کہ جو الیکشن اسمبلی الیکشن کی یہاں پر مانگ کی جاری ہے کہ وہ یہاں پر کم از کم وقت مہمونہ کے ترائجے ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے جبکہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک اچھی ملاقات نہیں ان کی پی سی آئی کے ساتھ کیونکہ انہوں نے تمام کیا سیر ایناؤں کے جو رائے تھی جو ان کی بات تھی وہ انہوں نے سنی ہے جس کے بعد اب ردعمل کیا آتا ہے الیکشن کب منقض کرائے جائیں گے اور کل جمعوں میں ان کی میٹنگ کے پاس کیا کچھ نتیجہ سامنے آئے گا آپ کو پل پل کی خبر دیتے رہیں گے آپ جی کے ٹی وی دیکھتے رہیے حالات معمول پر رہے تو اکتوبر مہینے میں جمہ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا یہ کہنا ہے سماجی انصاف و بائکتیاری کے مرکزی وزیر رام داس اٹاولے کا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اکتوبر میں آ سکتا ہے یہ سبھی لوگوں کو میرا اپیل ہے کہ آپ جیادہ سے جیادہ پورٹ 70% 80% ہوتا پہ آ کر سکتے ہیں اور جمہوں کاسمیر جو ہے یہ بھارت کے ساتھ ہیں جمہوں کاسمیر یہ ابھی ہماری اچھی پرکتی ہو رہی ہے اور اس کے لیے مطلب جیادہ جیادہ ایاز ہوتی ہو ریکارڈ اپنے پورٹی ہو ایسے ہم اپنے پرکتے کرتے ہیں میمبرے پارلیمان میر آلتاپ نے آج لوگ سبح میں اپنی تقریر کے دوران وکبورٹ ترمیم بل کے حوالے سے کہا کہ ملک کے ہر سیکیولر طبقے کو اس پر خدشہ ہے اس طوران انہوں نے مزید کہا یہ بل جو یہاں پہ لائی جا رہی ہے اور جس کو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پورے ملک میں جو بھی سیکیولر لوگ ہیں ان کو خدشات ہیں خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو خدشات ہیں یہ بات اس ہاؤس کو سب سے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کو اگر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ اپنے سیکلرزم کے لیے جانا جاتا ہے وہ اپنی جمہوریت کے لیے جانا جاتا ہے وہ آزاد عدلیہ کے لیے جانا جاتا ہے وہ آزاد میڈیا کے لیے جانا جاتا ہے آپ اس طرح کی بلے لاکھیں اس ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں مہروانی کر کے اس سے مسلمانوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں ایسی چیزیں مت کیجئے اس ملک کو متحد رکھئے تب یہ ملک تلقی کرے گا شکریہ توبی کمیشری کشمیر ویجی کمار بیدوری کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے عوام کو کسی بے قسم کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسوف نے ان باتوں کا اظہار سری نگر میں زیرتا امیر بریدان ستم کا جائزہ لینے کے دوران کیا موسیقی اگین جیسے الڈی صاحب کی بھی طرف سے سی اے صاحب کی طرف سے سبھی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اور عام دلتا کی طرف سے آپ سبھی کو میں کہتا ہوں کہ اس اسحان کو بھی پندر آگست کے بعد آپ جرور ویجٹ کریں اور بچوں کو لے کے آئیں تاکہ انہیں پندہ جلے کی آجادی اور اس کا کیا مہتو ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کو ایک پوزیٹیو انرڈی یہاں پر ملے گی اس کے علاوہ آپ سبھی آمنترت ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے کہ کوئی رسٹکشن نہیں ہے آپ کوئی ایسا بہت سے لوگ پوچھتے کہ انویٹیشن ہمیں بھی دے دیجئے تو آپ کے ماتجم سے سبھی کو بولنا چاہتا ہوں انویٹیشن سبھی کے لیے جنوی کشمیر پہلگام کے سابق ایم ایل اے اور نیشنل کانفرنس کے زلہ صدر الطاف کلو نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انتظامیہ کے انہدامی کاروائی کی مذہب مت کی ہے انہوں نے پہل گام اور اس کے ملے کا علاقوں میں چلائی گئی انہدامی کاروائی پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا انہوں نے دیکھا کہ پرمیشن ہونے کے باوجود ہی گریب لوگوں کی ڈیمولیشن کی گئی مکان جنہوں نے بنایا تھے ان کے گھر بیکنٹ چوز کر کے ان کے گھروں میں بسے اور انفرچنیٹ لی پی ڈی ایسے میں مہتبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر پی ڈی اے پہلگام دولارمین کا چوٹی ہے ان کو چاری گام میں کیا کام ہے ان کو جینیڈ میں کیا کام ہے ان کو وہیڈان میں کیا کام ان کو جلسیر میں کیا کام ہے جبکہ وہ پہلگام ڈیولوپنٹ ہتارٹیش کا کوئی شزا ہے ہی نہیں تو یہ تو بلکل انفرچنیٹ ہے میں مہتبانہ گزارش کرتا ہوں اے ایل جی ایڈی ایڈی ایڈیشن سے اور ہماری جو ڈیسٹنگ ڈیولوپنٹ کمیشنر ساہب ہیں ان سے یہ ایک کنسان ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود ہی اوڈر بناتے ہیں ایون دو اوڈر میں یہ بھی لکھا ہے اس کو آپ پانچ ہزار روپے جرمانہ کر سکتے ہیں اگر کسی نے کمرشل بنایا ہے اس کو آپ دس ہزار روپے جرمانہ کر سکتے ہیں ایون دو اگر وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس کو آپ اور فائن دو ہزار روپے کر سکتے ہیں پینلٹی تو پہلے پانچ ہزار اس کے بعد دس ہزار کمرشل کو اور دو ہزار نا کی ڈیولوڈش ہے اس میں بہتزار تطور اس کو نوٹس جانے ہی چاہیے تھی وہ آپ نے غلط کیا تو بجے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کل ہماری ماں ہے ہماری بہنے دوزوں کے سامنے رہ رہی تھی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں میں آپ کے مہجم سے آپ کے وساطت سے اپنے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں بلکھوز ایڈمیسٹریشن کو میسیج دینا چاہتا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ آرڈی مسئیبت میں ہیں زیادہ مسئیبت مت اٹھائیے گارمنٹ میڈیکل کالیج انتناگ میں آج اس وقت احتجاج شروع ہوا جب وہاں ایک مریض کی موت ہو گئی لوہائیکین کے مطابق ان کی موت ڈاکٹروں کی لاپروہی کی وجہ سے ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے اسپتال کے اہاتے میں زوردار احتجاج کیا تاہم جی ایم سی کی پرنسپل ڈاکٹر رکھسانہ نجیب نے انہیں یقین دلائے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گی موسیقی ہمیں ہمیشہ یہ چیزیں فیس کرنی ہے میں نے بھی اپنے ٹائم بھی فیس کیا ہوا ایز ریزنٹ ایز کنسلٹر اور ایز جونئے ریزنٹ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کام بلکل سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ پیشنز کو تو غصہ آئی ہی جاتا ہے انکوائری تو ہم لے لیں گے دیکھیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کمی پر ریگیزنس بھی ہے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں فلحال اس بلٹن میں اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ جی کے ٹی وی دیکھتے رہیے